اوناو کے دوریا کھڑا کے اوم بابا آپ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے ٹی وی چینل پر بیباکی سے بولتے ہوئے لوگ انہیں روز دیکھ رہے ہیں لیکن اوم عوستی سے اوم بابا بنانے کے بیچھے کی کہانی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اوناو کے دوریا کھڑا میں پسلے کئی دنوں سے شوگن سرکار کے چیلے اوم بابا لوگوں کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں اوم بابا کے آگے خزانے والی خبر بھی فکی پڑ جاتی ہے ان کی بولنے کا انداز ایسا کہ لوگ انہیں سونے سے بھی زیادہ بھاؤ دے رہے ہیں یہاں خزانہ نکلے یا نہ نکلے دیکھیں روزانہ نئی باتیں جرور سامنے آ رہی ہیں اب پتہ چلا ہے کہ ٹونڈیا کھیڑا میں ایک ہزار ٹونڈ سونے کے خزانے کا دعویٰ کرنے والے شوگن سرکار کے چیلے اوم بابا پرانے کانگریسی ہیں ان کے پرانے دوست اوم پرکاز شرمہ ٹی وی پر دیکھتے ہی انہیں پہچان گئے نائنٹین سیونٹی ٹو میں مجھے یوتھ کانگریس کا یہاں دھیاکش بنایا گیا تھا یو پی کانگریس یوتھ کانگریس کے دوارا تو اس وقت وہ مبستی میرے سمپرک میں آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ سکریہ روپ سے راجنیتی میں کام کیا اور حصہ لیا اور میرے ساتھ بہت لمبے سمیہ تک وہ جڑے رہے ان کے فادر کی ریٹائرمنٹ کے بعد مرتیو ہو گئی مرتیو کے بعد تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انہیں کچھ ویراغ سا ہو گیا ہے سماس سے اور اس سے کچھ الگاؤ سا ہو گیا اور وہ پھر میرے سے چلے گئے عوم پرکاش کے مطابق سیاسی دنگل میں ہاتھ آجمار چکے عوم بابا کا اصلی نام عوم عوستی ہے اندرہ گاندی کے سمیں وہ کانگریس میں تھے ستر کے دشک میں عوم بابا میرے جلے میں یوتھ کانگریس کے مہمنتری تک رہ چکے ہیں اندرہ گاندی کے پٹی ان کی گہری آستہ تھی امرجنسی کے بعد جب کانگریس پارٹی کی ہار ہوئی تو انہوں نے دوبارہ کانگریس کے سرکار بننے تک آدھے کپڑے میں رہنے کا سنکل کیا لیکن پتا کی موت نے انہیں اتنا توڑ دیا کہ انہوں نے سمازک جیوان تیاغ دیا اور شوگن سرکار کے ساتھ رہنے لگے کہ انہوں نے کانگریس کا نکسن کا موسیقی دونڈیا کھیڑا گاؤں میں اوم بابا سنت شوبن سرکار کی آواز بنے ہوئے ہیں ان ناؤں میں پورے دیش کا میڈیا جمع ہے لیکن اکھیلے اوم جی پورے میڈیا کو سنبھال رہے ہیں پناک کول تیز طرح ریپورٹروں کے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں بلکہ کئی بار ریپورٹروں پر بھی بھاری پڑھ رہے ہیں میں نے کہا جی ایس آئی کی ریپورٹ کے مطابق ایک جو میٹیرل ہے جو کنپی ہے وہ ایک گھڑائی میں ہے اپنے آپ میں بچکا سوال جو میں کھنپ دکھ کر رکھا سونا ہے ایترس کر دیجئے تو بچکا سوال ہے اس سوال کو مطلب نہیں گورنمنٹ بینجہ کو پرائیمیٹروں جتمنتیہ کا ہم کو یہ بتائیں کتنا ٹریزر ان کو دیا جا ہے گول ٹریزر پھر روپیر پاؤنڈ کا جو انپر ہے وہ میٹ آٹ ہو سکے ان کے جواب دینے کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا ان کا کائل ہو جاتا ہے پوم جی روز صبح اپنے گروہ سنت شوگن سرکار سے مل کر ان کے پیر چھوٹے ہیں اور ان کی باتوں کو میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں سمیں کے لیے بیرو ریپورٹ